ہیلو یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلٹم بیک ٹو مائی چینل اش بلوگز تو دیکھئے صبح صبح کا وقت ہے بچے سکول جا چکے ہیں اور میں کر رہی ہوں آپ اپنی ڈیلی صفائی تو بچوں کی سٹڈی ٹیبل سب بکھی ہوئی رہتی ہے جب بچے سکول جاتے ہیں تو میں نے سٹڈی ٹیبل وغیرہ سب صاف کر دی ہے بیٹ کی چادریں سب سمیٹ دی ہیں اور دیکھئے یہ میری بیٹی کا ٹیب ہے اس کو میں چارجن پر لگا رہی ہوں تاکہ جب تک وہ آئے تو یہ چارج ہو جائے وہ کنٹینن کلاس کرتی ہے اس پر اس کی کلاسز ہوتی ہیں تو اب دیکھئے چارجن پر ٹیبل لگا دیا ہے اس کے بعد بیٹ کا کمبل وغیرہ بھی میں سب ٹیبل بنا کے رکھ دوں گی دیکھئے کمرہ صاف ہو چکا ہے اور ہمارا کمرہ صاف ہونے کے بعد کچھ اس طرح کا لگتا ہے اور جب کمرہ صاف ہو گیا تو اس کے بعد میں جا رہی ہوں کچن میں آج مجھے کوئی خاص سبزی نہیں بنانی تھی تو میں نے سوچا جو میرے پاس ملائی رکھی ہے میں اس کا گھی بنا لیتی ہوں تقریباً میرے پاس ایک کٹورے کی برابر ملائی رکھی تھی تو میں نے اس کا گھی بنانا شروع کر دیا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے کڑھائی گیس پر رکھ لی ہے اور پھر دیکھئے میں اس میں ساری ملائی اس طرح سے ٹرانسفر کر رہی ہوں یہ ملائی ساری ٹرانسفر کرنے کے بعد اس ملائی کو اچھی طریقے سے ہم کو مکس کرنا ہوتا ہے یہ میرے ایک ہفتے کی ملائی ہے تقریباً چھ سات دن کی اور دیکھئے اس سے کافی سارا گھی بن جائے گا اور یہ گھی بہت اچھا ہوتا ہے بزار کے گھی پر ہم کو بھروسہ نہیں ہے ہم گھر پر ہی گھی بناتے ہیں ہمیشہ میں کبھی بھی بزار سے گھی نہیں خریدتی ہوں دیکھئے اس طرح سے ملائی کو میلٹ کرتے ہیں ہم اور چھوٹے چھوٹے بابل سائٹ سے آنے لگیں گے جیسے ہی بابل آنے لگتے ہیں تو ہم اپنی گیس کو تھوڑا سا کم کر دیں گے لیکن کنٹینیو اس کو چلائیں گے اس کو چلانا بند نہیں کریں گے اور بیچ میں سے ضرور چلائیں گے تاکہ یہ جلے نہیں اگر یہ جل جائے گا تو گھی کالا ہو جائے گا اور گھی میں سمیل بھی اچھی نہیں آئے گی دیکھئے اس طرح میں اس کو بیچ بیچ میں چلاتی کنٹینیو چلاتی رہی ہوں اور اس طرح سے دیکھئے کیسے بابل سوٹ رہے ہیں اور جب آپ کا گھی دھیرے دھیرے بننا سٹارٹ ہوتا ہے تو اسی طرح کی بابل سوٹنا لگتے ہیں میں نے آپ کو فول ویڈیو نہیں دکھائی ہے بیچ بیچ میں سے میں آپ کو کٹ کے دکھا رہی ہوں لیکن میں کنٹینیو اس کو چلا رہی تھی اور اس کو اگر آپ کنٹینیو چلا رہے ہیں تو آپ بیچ میں کبھی کبھی گیس کو تھوڑا تیز کر لیں کبھی تھوڑا کم بھی کر لیں اپنے حساب سے دیکھئے اس طرح سے بننے کے بعد کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں اور ہلکا ہلکا تیل تیل جیسا جو لگ رہا ہے اصل میں یہ گھی ہے اور اس کا کلر ہی پیلا ہے کیونکہ ہم گائے کا دودھ پیتے ہیں تو گائے کا جو گھی بنتا ہے وہ ہلکا سا پیلا ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے سہت کے لیے یہ دیکھئے اس طرح سے گھی بن کہ ہمارا تیار ہوتا ہے دیکھئے سارا گھی نکلنے لگا ہے اور جب یہ ہلکے ہلکے سے جھاگ اٹھنے لگیں گے اس کے بعد میں اپنی گیس بند کر دوں گے اور ہم اس کے بعد اس گھی کو ایسے ہی گیس پر ہی تھنڈا ہونے دیں گے کوئی چھلنی وغیر آپ اس پر ڈھک دیجئے اور اچھی طرح سے اس کو تھنڈا ہونے دیجئے دیکھئے گھی تھنڈا ہو چکا ہے ہمارا اور اس کو اب ہم دوسرے برتن میں ٹرانسفر کر لیں گے دیکھئے اس طرح سے ہلکا براؤن ہو جاتا ہے یہ نیچے کا جو گھی کا پارٹس ہوتے ہیں اس طرح سے براؤن ہو جاتے ہیں تو نکال لیں گے اب دیکھئے چھلنی سے میں نے اس کو ایک دوسرے برتن میں ٹرانسفر کر لیا ہے اس گھی کو میں دو بار چھانوں گی تو یہ میں پہلی بار چھان رہی ہوں دیکھئے یہاں میں نے بڑی چھلنی کا استعمال کیا ہے چھاننے کے لیے اور یہ ڈونگے میں گھی کو نکالا ہے دیکھئے اتنا گھی نکلا ہے یہ دیکھئے یہ اتنا سارا گھی میری ایک ہفتے کی ملائی میں نکلا ہے اور یہ بہت دن چلے گا اس کے پراتھے بھی بہت اچھے بنتے ہیں سبزی میں ڈال کے کھائیے دال تو بہت مزیدار لگتی ہے اس گھی کے ساتھ تو اس طرح سے آپ خوب دبائیے اس کو چھلنی میں آپ دبا دبا کے گھی نکالیے بہت سارا گھی نکلے گا اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا چھوٹی چمچ آپ اس سے دبا سکتی ہیں اور دیکھئے اب بڑے ڈونگے سے میں چھوٹے برتن میں گھی ٹرانسفر کر رہی ہوں چھلنی کے ذریعے اس طرح سے بچا ہوا گھی ہم کہیں اور دوسرے برتن میں ٹرانسفر کر لیں گے اور یہ ہمارا کھانے کا ٹیلی کا چھوٹا سا برتن ہے اسی میں ہم جو ہے گھی نکال کے رکھتے ہیں کھانے کے ساتھ تو میں نے اس میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور گھی بہت اچھا لگتا ہے دیکھئے یہ ہمارا گھی بن کے تیار ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ اس کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور سیو بھی کریں اس ویڈیو کو دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ہمارا گھی thank you very much پھر ملتے ہیں next vlog میں